خوردنی تیل اور گھی کی قیمتوں میں کمی کے اعلان کو ایک ہفتے سے زیادہ عرصہ گذر چکا ہے مگر اس پر ابھی تک عمل درامت کو ممکن نہیں بنایا جا سکا وفاق دال حکومت میں گھی کے مہنگ دام و فروخت کے حوالے سے کیا صورتحال ہے یہ بتا رہے ہیں ون ورلڈ کے نمائن دے فرق اعجاز اپنی اس رپورٹ میں عالمی منڈی میں خوردنی تیل کی قیمتوں میں کمی کے نتیجے میں حکومت نے بناسپتی گھی ملز ایسوسییشن کی معاملت سے گھی کی قیمت کم کر کے اٹھانوے روپے فی کلوگرام مقرر کرنے کا اعلان کیا تھا اس اعلان کو کئی روز گزرنے کے باوجود بازار میں گھی کی قیمتوں میں کمی ممکن نہیں ہو سکی پریشان حال سارفین کا کہنا ہے کہ انہیں روز مرہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ پر تو تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے تاہم قیمتوں میں عملی طور پر کمی کا انتظار بھی عذیتناک ہے دوسری جانب دکانداروں کا موقف ہے کہ پرانے سٹاک کے خاتمے اور فیکٹریوں کی جانب سے قیمتوں کی کمی تک ان کے لیے گھی نئی قیمت پر فروخت کرنا ممکن نہیں عوام کا مطالبہ ہے کہ حکومت گھی کی مقرر کردہ نرخوں پر فروخت کو یقینی بنائے مہنگائی سے پریشان شہریوں کے لیے ریلیف کا اعلان کر دیا جانا ہی کافی نہیں بلکہ اس ریلیف کی عوام تک منتقلی کے حوالے سے بھی عملی اقدامات کی ضرورت ہے کیمرامین محمد نواز کے ساتھ فروخت اجاز اے آر وائی ون ورڈ اسلام آباد